سرکار آپ ان پریاسوں کو نہ کرنے دیں گے نہ کریں گے تو کہاں سے ہوگا سرکار نے بہت صالیڈ قدم اٹھایا تھا اور اب کی بار بھی سرکار انڈائریکٹ وے میں بھلے ہی کوئی چاہے کہ ہمیں نہیں چاہیے لیکن انڈائریکٹ وے میں سرکار کسانوں کے پیروں کو مجبوط بنانے کے لئے کچھ نکوش کرے گی جرور ایک ایک مشہ صاحب یہ مارا ساتھ جڑ گئے ہیں سر ایک ایک مشہ صاحب ایکونومسٹ ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں مشہ صاحب یہ بجٹ 2022 جو یونین بجٹ پیش ہوا ہے ان چنوٹیوں کے بھی جہاں انفلیشن پر بات ہو رہی تھی بیروزگاری پر بات ہو رہی تھی کس طرح سے آ کریں آپ اس بجٹ کو کیونکہ دیکھیں یہ میڈل کلاس کو میٹھتی ٹیکس لیب میں رہت ملے گی کورپریٹ ٹیکس میں تھوڑی رہت ضرور ملی ہے باقی مورچوں پر بھی کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں بجٹ میں گورنمنٹ کے سامنے دو چنوٹیاں ہیں اس پیسلی بھاگستہ کے ساتھ پہلی چیز جو نیشنل انٹرنیشنل لیبل کے پروجیکٹ چل رہے ہیں روڈ انفرا جس میں بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے ڈیفرنس وگر اپو اس کو سکھیوں کرنا پیسہ چاہیے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پیسہ آئے گا کہاں سے تیسرا تاس کے ہوتا ہے کہ جس کو لوک لبھامن بجٹ بولتے ہیں کہ امیڈیئیٹ بینیفیٹ کامل پبلک کو دیا جائے یہ تین کیلنجز ہیں اس بجٹ کو اگر دیکھنا ہوگا تو ایکونومیز آف اسکیل جو ایک کانسپٹ ہوتا ہے ایکونومی کا چونکہ بجٹ بھی ایکونومی کا ہی پارٹ ہے ایک سسٹم ہے اس کو سمجھنا پڑے گا ایک جگہ سے گورنمنٹ پیسہ لے گی اور دوسرے جگہ اس کو لگانا بھی ہے یہی کارن ہے کہ کامل پیپل کے لیے جیسے ٹیک میں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی ہے یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ گورنمنٹ کا فوکس سسٹینیبل گروت پہ ہے ایکونومیز آف اسکیل کے حساب سے آپ آؤٹپٹ اتنی بڑھا دیجئے پروڈکٹیویٹی اتنی بڑھا دیجئے کہ پر کائپٹہ جو ہے وہ اپنے آپ سسٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی پرفارمنس بڑھنی شروع ہو جاتی ہے ایک ایک جامپل سمجھئے آپ کی انکم اگر دس لاکھ ہے تو آپ چاہے دو پانچ پرسن زیادہ ٹیکس ریبیٹ لے لیجئے لیکن آپ کا نیٹ پروفٹ بڑھ جاتا ہے نیٹ انکم بڑھ جاتی ہے تو گورنمنٹ اسی موڈ میں ہے کہ ہم ریلیکسیشن نہیں دیں گے لیکن ہم آپ کو ایسی یوزنائے دیں گے جو کی آپ کی انکم کو بڑھائے گی یہ پہلی چیز ہو گئی جو بزر جس پرنسپل پہ بنا ہے ایکونومی آف اسکیل کے حساب سے دوسری چیزیں یہ ہو گئیں فوکس یہاں پہ دیکھا جائے تو امیڈیئیٹ بینیفٹ نہیں ہے اگر امیڈیئیٹ بینیفٹ ہے جرورت مندوں کے لیے تو وہ ڈیجیٹلائز بکر کے ڈائریکٹ جو ہے ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جن کو جرورت ہے آدھار کارڈ وغیرہ ان سب سے لنک کر کے ریال ٹائم ڈاٹا ان کے پاس ہے ایکچول کنڈیشن کیا ہے بچولیے وغیروں کا راستہ ساف کر دیا گیا ہے چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ رہا ہو تیسری چیز یہ ہے کہ پہلے بہت ساری چیزیں ادھیکاری لوگ مل کے کرتے تھے اب ٹیکنالوجی کا یوز ہو رہا ہے ڈرون کے تھو آپ کے کھیت کی میپنگ ہوگی کسی بھی روڈ کی میپنگ ہوگی ریال ٹائم انالیسز اور ڈاٹا پہنچتا رہے گا تو برستہ چار پہ لگام لگے گا تو پرنسپل بیس دیکھا جائے جو فیوچرسٹک بجٹ ہونا چاہیے جس کا امپیکٹ فیوچر پہ بھی پڑے ایک بار اگر کوئی ہائیوے ایکسپلس بن گیا تو اس کے ریزلٹ سو سال تک آتے رہتے ہیں ہر آدمی کو بینیفٹ ملتا ہے اس معاملے میں میں بجٹ کو بہت سکر مانتا ہوں جن لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ ہمیں امیڈیئٹ بینیفٹ نہیں ملا میں یہ بولتا ہوں ایک بار راست نرمار ہو جانے دیجئے امیڈیئٹ کی جگہ چھوڑیے آپ کو آپ کی پیڑیوں تک کو بینیفٹ ملتا رہے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں شاہ صاحب میں واپس لوٹوں گا کچھ سوالوں کے ساتھ لیکن فیلال